دوستوں کل دنیا بھر میں اسلاموفویہ ڈے منایا گیا اور کس طریقے سے دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے اس کے خلاف ایک ریپورٹ سارجونک کی گئی جس میں ترکی کی میڈیا تی آٹی ورڈ نے ایک ایسا خلاصہ کیا جسے کل خاص طور پر کینڈر کی مودی سرکار میں خنبلی مشتی ہوئی دکھائی تھی جہاں چیک چیک کر کے ریپورٹیں یہ گواہی دے رہی تھی کہ مسلموں کے خلاف سب سے زیادہ اگر ہیٹریٹ فلایا جا رہا ہے تو وہ بھارت میں فلایا جا رہا ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ نفرت بھرے پوسٹ کیے جاتے ہیں جہاں آٹھ لاکھ اکتر ہزار تین سو نواسی تی آٹی ورڈ نے کی سنکھیا بتائے تو وہی بھارت کے ساتھ ساتھ کئی اور دیشوں کے نام کو بھی سارچنک کیا جہاں پہلے نمبر پر بھارت مسلمانوں کے خلاف نفرت پیلانے والے میں نمبر ون پر بھی راجبان ہے تو وہی دوسرے نمبر پر امریکہ کا نام آیا جہاں دو لاکھ نواسی ہزار دو سو اڑتالیس مسلم ورودھی پوسٹ دیکھی جاتی ہے آئے دن امریکہ میں تو وہی تیسرے نمبر پر یوکے کا نام آیا انگلینڈ اس سنکھیا میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں ایک لاکھ چھیانوے ہزار تین سو چھیتر سنکھیا دیکھی گئی جہاں مسلمانوں سے نفرت بھرے پوسٹ سارچنک کیے جاتے ہیں تو وہی کناڑا میں روزانہ چھتیس ہزار نو سو دو کیس تو وہی نائجیریہ پانچوے نمبر پر ہے جہاں تیس ہزار ایک سو اکیس ماملے دیکھے گئے جب دنیا بھر کی نظریں اسلاموفویہ کے ڈے پر بھارت پر ٹکی ہوئی تھی تو وہی بھارت میں اسلاموفویہ ڈے پر نبیر اعلیٰ حضرت مولانا ٹوکی رضا خان سے کس طریقے سے بدسلکی اتر پردیش کے پرشاسن دوارہ کی گئی پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر کے لوگ اسلاموفویہ ڈے پر بات کر رہے تھے تو وہی مولانا ٹوکی رضا خان جو تیرنگا یادرہ لے کر کے نکلنا چاہتے تھے انہیں پہلے ہاؤس ارسٹ کیا گیا پھر وہ اپنی بیٹھا کی طرف جانے لگے تو کس طریقے کا رویہ پلس پرشاسن نے ان کے ساتھ اپنایا تو وہی دوسری تصویر بھی سامنے آئے جہاں مزدوں کے اوپر حملے کیے گئے بچیوں کو بھی نہیں بکشا گیا اس ویڈیو پر نظر ڈالیے موسیقی 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 تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ تصویر اور ویڈیو کرناٹک سے سامنے آئے جہاں مسجدوں پر حملے ہوئے نماز کے دوران جس میں مسلم بچیوں کو بھی نہیں بخشا گیا یہ تصویریں چک چک کر کے گواہی دیتی ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے پوسٹ کیے جا رہے ہیں تو وہیں مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے کا بہواد بھارت میں اپنایا جا رہا ہے جس کا خلاصہ ٹی آٹی ورڈ کی ریپورٹ نے کیا تو وہیں ان تمام چیزوں پر اسلاموفویہ ڈے پر یو این میں کیا کیا باتیں کہی گئیں ایک بار اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ سہیوک تراشت میں پندرہ مارچ کو مسلموں کے خلاف ہنسہ کے خلاف ٹھوز کاروائی کرنے کے لقشے کے ساتھ اسلاموفویہ کا مقابلہ کرنے کے لیے انتراشتی دیوست کے روپ میں منایا گیا جہاں سہیوکت راشتری مہا سچیب اینٹونیو گٹریس نے پسٹی کی کہ یہ قدم مسلم ویرودھی نفرت کو سمات کرنے کے لیے کاروائی کا اہبن کرتا ہے بھیدبھاو ہم سبھی کو کم کرتا ہے ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے انہوں نے ٹوٹر پر کہا کہ آج اور ہر دن ہمیں اپنی سامانیہ مانوطہ کی پسٹی کرکے ویبھاجن کی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے پچھلے سال سہیوکت راشتری مہا سبھا میں یعنی کی یو این جیے نے اسلامیک سہیوگ سنگٹھن او آئی سی کی اور سے پاکستان دوارہ پرستوت ایک سر سمت پرستاب کو اپنایا اس دوران اسلاموفویہ کا مقابلہ کرنے کے لیے انتراشتری دیوست کے روپ میں مانا گیا جہاں سہیوکت راشتری نے کہا کہ ہال ہی میں دھرن یا وشواس کی ستندتہ پر سہیوکت راشتری کی ایک وشیش ریپورٹ نے سنکیت دیا مسلمانوں کے پرتی سندے بھیر بھاو اور ایک موشت نفرت مہاماری کے انوپات تک پہنچ گئی تھی یہ مجھ سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس واسطہ میں ایک سمسیہ ہے ایک بڑی سمسیہ ہے تاکہ سیوکت راشتر باہر آ سکے اور پہچان سکے کہ اسلاموفویہ ایک وشویابی مدہ ہے اور اس کے خلاف بات کرنا ضروری ہے اسلامیک سوسائٹی آف و گریٹر کے ایک صدت سے حسام گیلین نے کہا ہیوسٹن اور انادل سمچار ایجنسی کے ساتھ ایک فون انٹرویو کے دوران گیلین نے کہا اسلاموفویہ کو دور کرنے کا ایک ماتر طریقہ چیزیں چلاتا ہے بھید بھاو کی نندہ کرنے یا ان کی کمی کی نندہ کرنے کی ذمہ داری ہم سب ہی کی ہیں پچھلے ہفتے سیوکت راشتر میں ترکی کے راشتود نے ساف شبتوں میں کہا کہ اسلاموفویہ لوگ ٹنٹر کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گیا ہے اور پاویتر قرآن مزدوں کا اپمان بڑھ رہا ہے اس پر سجد اونل نے کہا کہ اسلاموفویہ ایک واسطمک اور ایک بڑھتا ہوا خطرہ دکھ رہا ہے جس کو روکنا ضروری ہے جہاں کمام لوگوں کو آکے آ کر کے اسلاموفویہ کے خلاف اب بولنا ضروری ہو چکا ہے جب دنیا بھر کے لوگ اسلاموفویہ پر بات کر رہے تھے جہاں ٹی آٹی ورڈ ٹرکی کی نیوز ازنسی ان تمام آکڑوں کی جنکاری دیتی ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ انٹی مسلم سلوگن اور ان کے خلاف پوشٹ کی جاتی ہے ایسے سمیں میں ایسی تصویر بھی دیش سے سامنے جاتی ہے جہاں نبیر عالی حضرت مولانا توکی رزا خان کو ہاؤس رش کیا جاتا ہے ان کے ساتھ پچھلکی کی جاتی ہے اور مزدوں پر حملے کیے جاتے ہیں میں ہر ایک تصویر کو آپ کے ساتھ روبر اکراتا رہوں گا دیجئے اس آسد شکریہ